شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکیں اور نہ خواہش نفس سے موں سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہائیت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقت ورنے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھیں تو دو کمان کے فاصلے پر یا اسی بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کی لیے بیٹیاں یہ تخصیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھچک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مچی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق تاعت و رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شعرہ کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آدھ اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر چھایا جو چھایا تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت طریبہ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کی سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرینِ خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو